اللہم صلی وسلم و بارکعلا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر درس میں ہم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کے زندگی کے بعض واقعات مختصرا آپ کے سامنے بیان کریں گے اس واقعے کو ان حالات کو بیان کرنے کا میرا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل ریلیشنشپ بھی ہے کیونکہ ان کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے ایک اس طرح کی فیلنگ دل میں آ رہی ہے کہ میں اپنے جد امجد اپنے باپ دادا حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے چند گوشیں آپ کے سامنے پیش کروں گا سیدنا عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کو پیرانے پیر بھی کہتے ہیں آپ کی تاریخ کے ولادت جو ہے وہ فور ہنڈرڈن سیونٹی یا فور ہنڈرڈن سیونٹی ون ہجری یعنی اب سے کوئی قریبا ہزار سال پہلے آپ پیدا ہوئے ایران کے ایک مشہور قضبہ گیلان میں آپ کی ولادت ہوئی اسی لئے آپ کو عبدالقادر گیلانی یا پھر چونکہ عربی زبان میں گاف ہے نہیں تو اس لئے عبدالقادر جیلانی کے نام سے آپ مشہور ہوئے کیونکہ آپ کا تعلق جیلان سے تھا جب آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہوئی تو اس وقت آپ پیدا ہوئے اور یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں عام طور پر عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہوتی اور ولادت ہوتی نہیں تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ یہ بھی آپ کی تشریف آوری کی ایک کرامت ہے آپ کا جو لقب ہے وہ محیع الدین ہے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے اور آپ کا نام جو ہے وہ عبدالقادر ہے آپ کا سلسلہ نصب اپنے والد ماجد سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ کی طرف سے گیارہ پشتوں میں جا کر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے اور اپنی والدہ محترمہ کی طرف جن کا نام سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ ہے ان کی طرف سے چودہ پشتوں کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ نجیب الطرفین ہیں کہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید زادے ہیں تو اس طرح آپ نصبی شرافت و سیادت سے من جانب اللہ نوازے گئے ہیں تو یہی ایک بڑا فیض ہے ان لوگوں کا جو حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہیں کہ وہ نجیب الطرفین کی اولاد ہیں اور یہی ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب دونوں طرف سے اللہ عز و جل نے عنایت فرمایا یہ اس کی شان ہے ورنہ ہم تو بندے بڑے بیکار سے ہیں یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس شان سے نوازا کہ ہمیں حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں پیدا کیا اور حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کی یہ شان مخشی کہ انہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں سے نزبت دی حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کی عمر پانچ سال کی تھی کہ والد ماجد کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کی تربیت اور نگرانی جو ہے آپ کی والدہ محترمہ کے حصے میں آئی وہ سوت کات کر گھر بھر کا گزارہ چلاتی تھی وہ کبھی فاقے تک نوبت پہنچتی تو صبر و رضا کرتی اور یہ کہہ دیتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اپنی اور گھر بھر کی تسلی کر دیتی آپ نے چھوڑی سی عمر سے مکتب جانا شروع کر دیا تھا والدہ محترمہ نے بزرگوں کی خدمت اور صحبت اور تکمیر علم کے لیے بغداد جانے کی اجازت دے دی آپ کی والدہ نے بخوشی اجازت دے کر رختے سفر تیار کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ تمہارے والد نے کل اسی دینار چھوڑے تھے جن میں سے چالیس اچرفیاں تمہارے جو پر جو پہنتے ہیں کپڑا اس کپڑے کے اندر کی تہمے میں سید دیتی ہوں تو لہٰذا جو ہے خدا کا نام لے کر تم چل اتفاق سے راستے میں کیا ہوا کہ ڈاکہ بڑا ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے آپ نے کہا ہاں میرے پاس چالیس اچرفیاں ہیں جو میرے سینے میں صدری میں سلی ہوئی ہیں تو اس افرا تفریق عالم میں جبکہ لوگ اپنے مال کو چھپاتے پھرتے ہیں آپ کا اس طرح اپنے مال کو ظاہر کر دینا آپ کی اخلاق قوت پر دلالت کرتا تھا چنانچہ ڈاکو کو بھی اس طرح سچ بولنے سے بڑا تعجب ہوا اور اپنے سردار کے پاس لے کر گیا سردار نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیشہ سچ بول اللہ والوں کی زبان زنکلے ہوئے الفاظ میں بجلی کسی تاثیر ہوتی آلا کہ آپ بڑے کم عمر تھے لیکن ان الفاظ کی ایسا اثر ہوا سردار پر کہ وہ تو آپ دیدہ ہو گیا رونے لگ گیا وہ کہنے لگا کہ اس بچے کو دیکھو کہ یہ ماں کی بات کا اتنا مان رکھتا ہے اور میں خدا کی بات کا مان نہیں رکھتا تف ہے مجھ مر تو یہ کہہ کر اس نے قافلے والوں کی تمام چیزیں واپس لوٹا دی اور سچی توبہ کی کہ میں پھر کبھی اس راستے پر نہیں چلوں گا کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے وقت کی اولیاء میں سے واللہ عالم تکمیل علم کے سفر جو آپ نے کیا یہ سفر جو ہے 488 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک 18 برس کی تھی اس وقت یہ پیش آیا بغداد میں تشریف لانے کے بعد آپ نے جناب ابو سعید مخزومی حنبلی سے علم فق احمد بن مظفر رحمت اللہ علی ابو الغالب رحمت اللہ علی وغیرہ سے علم حدیث اور ابو ذکریہ تبریزی رحمت اللہ علی علی سے علم عدب کی تکمیل فرمائی آپ کے شیخ ظاہر و باطن ابو سعید مخزومی کو آپ کے ظاہری و باطنی کمالات پر اتنا اعتماد ہوا کہ جس مدرسے کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی اس کے تمام انتظام آپ کے سپرد فرما کر خود الہدہ ہو گئے آپ اس مدرسے کی ظاہری اور باطنی ترقی میں مشغول ہو گئے حدیث ہو کہ تفسیر ہو کہ فقہ ہو کہ کوئی اور دیگر علوم ہو جن کی تدریس ہو سکتی تھی اس مدرسے میں وہ خود شروع فرمائی اور ساتھ ہی واضو تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھوڑے ہی دنوں میں آپ کے پاس ایک حجوم لگ گیا اور مدرسے کی موجودہ امارت جو ہے وہ کافی نہ رہی تو آپ کی ان خدمات کی وجہ سے یہ مدرسہ آپ ہی کے نام پر مدرسہ قادریہ کے نام سے بشہر ہو گیا آپ کی تدریسی زندگی جو ہے وہ 528 حجری سے 561 تک کل 33 ایرز کے عرصے تک ہے جس میں آپ جو ہے اول وقت تفسیر اور حدیث زہر کے بعد قرآن کریم اور پھر بقیہ اوقات میں فقہ اور اصول وغیرہ کی تعلیم دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہری میں وہ کمال دیا تھا کہ فتاوہ لکھتے وقت نہ کتاب دیکھتے تھے اور نہ کچھ سوچتے تھے آپ کا یہ جواب تمام علماء میں حجت مانا جاتا تھا کہ بھئی حضرت عبدالقادر جلانی نے اس پہ فتوہ دیا ہے سبحان اللہ تو علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حق تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر آپ نے ایسے ایسے مجاہدات کیے جن کی مثال نہیں ملتی خود فرماتے ہیں کہ پچیس سال تک عراق کے جنگلوں اور ویرانوں کی خاک میں نے چھانی ہے اور اس طرح کرتا رہا کہ نہ مجھے کوئی جانتا تھا اور نہ میں کسی کو چالیس سال تک میں نے نماز فجر عشان کے وضو سے ادا کی اور پندرہ سال تک ایک رات میں پورے قرآن کو میں نے نماز میں ختم کیا اور تین دن سے چالیس دن تک ایسا وقت بھی آتا رہا کہ نہ کھانے کو کچھ ملتا نہ آرام اور نہ نین نصیب ہوتی آپ کے فردن شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے آپ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کسی ایسے ویران جنگل میں تھا جانا پانی تھا نہ کھانے کی کوئی چیز چند روز وہاں رہا مجھے ایک قطرہ تک نہ مل سکا تشنگی سے میری حالت بری تھی اچانک ایک عبر رمودار ہوا اور بارش شروع ہو گئی میں نے بقدر ضرورت اپنی تشنگی بجا کر اللہ کا شکر ادا کیا اسی عبر میں ایک ایسی روشنی دیکھی جو آسمان کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں سے ایک آواز آئی کہ اے عبدالقادر میں ہوں تمہارا رب اب میں تمہاری عبادت اور ریاضت سے راضی ہو گیا اور میں نے تمہارے لئے حرام چیز کو حلال کر دیا تو میں نے یہ سن کر عبدالقادر کہتے ہیں اعوذ باللہ پڑا اور کہا کہ اے ملعون تو دور ہو جا کیسی باتیں کرتا ہے اور اس پر وہ روشنی ختم ہو کر دھوان سچا گیا اور آواز آئی کہ اے عبدالقادر تم اپنے علم و فقہ کی وجہ سے محفوظ ہو گئے ورنہ اسی سہرہ میں میں نے تم جیسے کئی بزرگوں کو گمراہ کیا ہے میں نے جواب دیا اے ملعون میں اپنے علم سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی مدد سے محفوظ ہو گیا ہوں تو کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے اسے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی اس بات سے کہ میں نے تمہارے لئے حرام چیز کو حلال کر دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے حالانکہ نہ حرام باتوں کا حکم فرماتا ہے نہ انہیں پسند کرتا ہے اچھا کہاں ہیں وہ لوگ جو دو تین تذبیعیں پھیر کر دو چار سجدے کر کے اور موٹا جھوٹا لباس پہن کر اپنے آپ کو شریعت کی تمام قید و بند سے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز و روزہ حلال حرام وغیرہ طہارت نجاست وغیرہ یہ ساری چیزیں کوئی نئے بس روحانیت پہ کام کرو تو یہ سارے لوگ دراصل آپ کو گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچیں کیونکہ پیرانے پیر کا یہ بات جو ہے عبدالقادر جیرانی کی یہ بات جو ہمارے سامنے ہیں انہوں نے فورا پہچان لیا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرے وہ خدا کی طرف سے تو ہو نہیں سکتا ضرور شیطان ہے تو ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ نماز شباز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ شوزہ نہ رکھو بس جو ہے روحانیت میں لگے رونا نا شریعت پہلے ہے طریقت اس کے بعد ہے طریقت کا راستہ شریعت سے ہو کے گزرتا ہے شریعت کو پھلانگے نہیں گزرتا شریعت کی پابندی سب پر لازم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا ہے تو طریقت کا کوئی مرتبہ شریعت پر پابندی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا یہ بات پلے سے بان لیں اگر کوئی شریعت سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا متقب ہو اور روحانیت کا دعویٰ کریں تو وہ زندیق تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اولیاء امت کو سیکڑوں کراماتوں سے نوازا ہے لیکن حضرت عبدالقادر جلانی کو اس مقام میں بھی خاص امتیاز حاصل ہے اور آپ کی بہت سی کرامات تو حد تواتر تک پہنچتی ہیں اور جہاں تک آپ کی سیرت و کردار کا تعلق ہے تو آپ نہایت ہی خوش خو تھے مہربان تھے شفیق تھے اور حسن اخلاق کا پیکر تھے مہمانوں کی خدمت بڑوں کی عزت چھوڑوں پر شفقت فرماتے تھے آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے ہاں خلاف شرع عمر دیکھ کر آپ جلال میں آجاتے تھے اور عمراء اور صلاتین کے یہاں تو تشریف ہرگز نہ لے جاتے تھے نہ ان کے آپ توفے قبول فرماتے تھے بڑے سے بڑے خلیفہ وقت کو اس کی لغزشوں اور کتائیوں پر متنبع فرماتے تھے تو یہ کبال ہوتا ہے اصل صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ حق بیان کرتے ہیں غلط کے آگے نہیں جھکتے ہیں اور آپ ان کو اخلاق میں بہت اچھا پائیں گے کبھی ایسا نہ ہوگا کہ کوئی صوفی ہو اور بد اخلاق ہو کبھی نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے وہ صوفی نہیں ہے اگر وہ صوفی ہے تو پھر وہ اخلاق کا اچھا ہوگا وہ مہربان ہوگا وہ مہمان نواز ہوگا وہ لوگوں کو عزت کرے گا وہ چھوٹوں سے پیار کرے گا اور حق بیان کرے گا آپ کی مجلس ایسی باروب اور پرسکون ہوتی کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی دم مارنے کی مجال نہ ہوتی لیکن ساتھ ہی ایسی تسلی بخش کہ سبحان اللہ کہ کیسا ہی غم زدہ آپ کی مجلس میں چلا آئے اس کے تمام رنج و غم دور ہو جاتے ہیں اور یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے اگر آپ کبھی اللہ والوں سے مرے ہونا تو آپ کو پتہ ہو کہ اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیچ کر ایک دل میں محبت خدا جاگتی ہے اور جب خدا کی محبت دل میں جاگ جائے نا تو پھر کوئی غم شم کچھ نہیں ہوتا کبھی ان کیفیوں تو گزریں ان کیفیتوں سے تو پھر آپ کو اندازہ یہ اسی طرح ہے کہ گلاس میں پانی رکھائیں میں نے پیا ہے اور آپ کو میں اس کا مزا بتاتا رہوں آپ کو نہیں مزا آئے گا جب تک آپ اس سے گزریں پھر اس کی لذت ایسی ہوتی ہے نا میرا بھائی جو خدا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں پھر ان کو کوئی چیز مزا نہیں دیتے کسی کو تو اللہ نے کہا ہے نا کہ میرا ذکر اتمنان بخشتا ہے ہاں ہاں بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اتمنان بخشتا ہے پہلے دل ویسے پیدا کرو پہلے دل ویسے پیدا کرو بینت کرو ریاضتیں کرو اپنے ذہن اور اپنے دماغ اور اپنے دل کو خدا کے حضور حاضر کرو جب اس کی عبادت کرو پھر دیکھو کہ تمہارا دل نہیں چاہے گا کہ تم نماز سے نکلو تمہارا دل نہیں چاہے گا کہ تم ذکر سے نکلو ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے میرا بھائی کہ پھر انسان کا جی نہیں چاہتا اپنے رب کی بارگاہ سے اٹھنے کو لیکن یہ وہی جانتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں جنہوں نے وہ پانی نہیں چکھا ان کو خبر ہی کوئی نہیں ہے پھر وہ فتوے بازی کرتے رہتے ہیں وہ صاحبانِ قال ہوتے ہیں وہ صاحبانِ حال نہیں ہوتے ہیں جو صاحبانِ حال ہوتے ہیں نا ان کی بات ہی اور ہوتی ہے پھر وہ تمہیں بتاتے ہیں تو اگر تمہیں اس قسم کے کوئی مسئلے ہو تو صاحبانِ حال سے پوچھو صاحبانِ قال سے نہ پوچھو یہ قال والوں کو حال والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا خیر بہرحال اللہ تعالی نے آپ کے واز میں ایک عجیب و غریب سہر رکھی تھی بڑے بڑے خطبہ فصحہ آپ کے کلام سے ایسے اثر انداز ہوتے تھے کہ سبحان اللہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے چند معمولی الفاظ ہوتے تھے لیکن وہ ایسے طاقت رکھتے تھے ایسے متاثر ہو جاتے تھے لوگ کہ یہود اور نصارہ تو آپ کے ہاتھ پر ایسے اسلام لے آتے تھے آپ کے صرف خدبات سن کر تو اللہ عز و جل جس کو انعیت کرتے والی بات ہے آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ نائنٹی ون سال کی ہوئی تو محبت الہی نے جوش مارا اور آپ نے اس عالم سے رخصت ہوئے چنانچہ فائی ہنڈرڈن سکسٹی ون ہجری میں آپ کی وفاد ہو گئی تاریخ وفاد میں علماء میں اختلاف باز کہتے ہیں آٹھ باز کہتے ہیں دس باز کہتے ہیں گیارہ باز تیرہ باز سترہ ربیو السانی تو ربیو السانی کی تواریخ میں اختلاف ہے آٹھ دس گیارہ تیرہ سترہ اس میں اختلاف ہے باز نے نوکہ اور باز نے گیارہ کو بھی صحیح قرار دیا واللہ عالم تو اس لیے کئی کتابوں میں کئی ڈیٹیلز آتی ہیں تو آپ کی جنازے میں اس قدر حجوم تھا کہ اہل خانہ مجبور ہو گئے اور رات کے وقت آپ کو تفہن کر دیا اور باز نے لکھا ہے کہ رات کو ہی آپ ہی کے مدرسے میں سائبان کی نیچے آپ کو سپرت خاک کیا گیا اور مدرسے کا دروازہ بند کر دیا گیا صبح کو لوگ آتے اور بے تابانہ مزار کی زیارت کرتے اور روتے آپ کی وفات کے وقت جو ہے وہ خلیفہ مستنجد باللہ کے اہد جو ہے وہ چل رہا تھا آپ کی بہت تصانیف ہیں ان سے لوگ آج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کی طور پہ غنیت الطالبین فقہ کی مشہور کتاب ہندو پاک اور مصر میں تو اس کے کافی نسخیں ملتے ہیں عرب کا حال مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو صوفیاء کرام جو ہے ان کو پسندی نہیں کیا جاتا خلیجی ممالک میں وہ تو صوفیاء کے سخت خلاف ہیں تو صوفیاء کی کتابیں کدھر چھاپیں گے پھر آپ کی کتاب فتح الغیب ہے فن سلوک و طریقت پر نہائیت جامع کتاب ہے پھر الفتح الربانی فتح الربانی جو ہے وہ ایک بہترین کتاب ہے آپ کے اس میں مواعظ کا ایک مجموعہ ہے پھر بشائر الخیرات ہے اس میں درود شریف سے متعلق کلام ہے پھر البواقیت والحکم ہے الفیودات الربانیہ ہے المواہب الرحمانیہ ہے کئی کتابیں ہیں آپ کی اور جو لوگ اس علم سے واقف ہیں پھر وہ آپ کی کتاب سے استفادہ اٹھاتے ہیں اور سبحان اللہ کیا خوبصورت کتاب ہے ایک ایک صفحہ پڑھنے کے بعد انسان کو اس کو جذب کرنے کے لئے وقت چاہیے اتنا اس کے اندر جو ہے وہ مواد بھی ہے اور اس میں روحانیت بھی ہے اور تربیت بھی ہے اگر واقعی آپ اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر شیوخ ان کو پڑھاتے ہیں اس کے جو شیوخ ہوتے ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں تو بہرحال تو یہ ایک مختصر طالب علمانہ ہماری ایک کوشش تھی کہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے کچھ حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہم جمع کر کے یہاں لے آئے اور اللہ عز و جل ہماری محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ایسے بندے بنیں جن سے اللہ راضی ہو اور اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرمائے ہمیں صدیقین میں شامل فرمائے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور بغیر حساب کتاب ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حضور صلی اللہ وسلم کی معیت میں رکھے اور ہمیں صحابہ کی معید میں رکھے اور اللہ عز و جل اپنے دیدار سے نہ روز حشر محروم کرے نہ جنت میں محروم کرے وما علینا اللہ البلاغ محروم کرے محروم کرے